محترم سب سے پہلے تو شکریہ آدھا کرنا ہے ان حضرات کا کہ جنہوں نے بھی کل کی گفتگو سنی اور اس سلسلے میں کوشش کی کہ کوئی ایسا نظم ہو جائے کہ ہم مجزید میں پہلے جس طرح داخل ہوتے تھے اسی طرح ہم داخل ہو سکے الحمدللہ تو جنہوں نے بھی کوشش کی وہ بار آور ہوئی اللہ تبارک و تعالی جن جن حضرات نے کوشش کی تمام کو دنیا آخرت میں بہترین سلہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رضا نصیب فرمائے اپنی خوشنجی نصیب فرمائے ایمان عفیت اور نیک عمال کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے دعائی دے سکتے ہیں ہم تو اور دعا سے بڑھ کر اگر آدمی کو احساس ہو تو کوئی بڑی دولت نہیں ہے کیوں دعا دنیا آخرت دونوں میں کام دیتی ہے اسی لئے کہنے والے نے کہا ہے کہ جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے یہ مرزا سلامت علی دبیر کا شیر ہے مرزا سلامت علی دبیر نے لکھا ہے کہ جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے ورنہ انسان کو انسان کیا دیتا ہے ہے نا ورنہ انسان کو انسان کیا دیتا ہے چونکہ سب کو دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے انسان تو صرف دعا دے سکتا ہے اور کہنے والے نے کہا ہے کہ میرے پاس دعائیں کم نہیں ہیں میرے پاس دعائیں کم نہیں ہیں اس لئے مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے اس لئے مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے تو اس لئے دعائیں لینی چاہیے دیکھیں دو چیزیں الگ ہیں ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینہ دونوں میں علماء نے فرق کیا ہے ایک ہے دعا اسماعیل بھائی کرانا اور دوسری چیز ہے دعا لینہ ایک تو خود آدمی دعا کرتا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا لیکن ایک ہے دعا کی درخواست کرنا کہ ہم سامنے والے سے کیا کرتے ہیں دعا کی درخواست کرتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں ایسا عمل کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بات علماء نے البتہ سعید بھائی یہ لکھی ہے کہ آج ہمیں کمزوری یہ ہے کہ خود دعا نہیں کرتے بس درخواست کرتے رہے ہیں چودری صاحب کیا کرتے ہیں خود دعا نہیں کرتے اللہ سے نہیں مانگتے بس دعا کی درخواست کرتے رہے ہیں دعا کرنا دعا کرنا دعا کی درخواست دعا کی درخواست دعا کی درخواست فرما یہ بھی نہیں ہونے چاہیے آدمی کو آج میرا جو موضوع ہے اس میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ آگے تو آدمی کو خود بھی دعا کرنی چاہیے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہابادی نور اللہ مرقضہ وہ یہ فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انڈائرک ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ ہفتے میں پانچ دن یا دس دن آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے ہیں نورانی بھائی کام کرتے ہیں یہ کیا ہے انڈائرک کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے اسباب کے درجے میں اللہ ہمیں کیا دے روزی دے تو اس کے لئے آدمی کوشش کرتا ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے جیسا جیسا بھی جس کا کام ہے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ہم دن بھر میں آٹھ منٹ بھی ڈائرک کوشش نہیں کرتے ہیں سمجھے فاروق بھائی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعلیٰ سے نہیں مانگتے ہیں پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں آٹھ منٹ بھی ہم جس طرح اللہ تعلیٰ سے مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں ہیں تو فرمایا ایک اتنی کم نصیبی کی بات ہے کم ہمتی کی بات ہے کہ آدمی انڈائریکٹ لی کوشش جو ہیں آٹھ گھنٹے دس کموں بیش کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب نور اللہ ملکتہ ہو بڑے اچھے خطیب گزرے ہیں اللہ مرہوم کو غریقے رحمت کرے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا ہماری مزیر میں تشریف لائے ہماری مزیر میں بھی بہت مرتبہ وہ کافی مرتبہ یہاں حضرت کا کہہ رہے کیا نہ ہوا تو اب تو سمجھ اچھا ایک شہر اپنے بیان میں پڑھا کرتے تھے روبائی کہ تم کو یہ شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں تم کو یہ شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا یہ ہے کہ گدہ ملتا نہیں گدہ جانتے ہو یہ فارسی کا لفظ ہے عبدالقادیر چاچہ گدہ مجھ سمجھنا ہے ہاں اس میں ہاں اور علیف نہیں ہے یہ گدہ ہے گعاف ڈال اور علیف ہاں ہمارے حضرت مہنے بھرہ رحمت اللہ علیہ سعید بھائی سناتے تھے کہ آقا کا ایک گلام تھا اور آقا کا نام تھا فخر الدین کیا نام تھا فخر الدین تو کوئی کام صحیح طرح نہیں کرتا آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تو شودری صاحب ڈانتے ہیں سامنے والے کو اور کچھ جملے بھی بولتے ہیں کبھی کیا بول دیا شیطان بول دیا کبھی خبیز بول دیا کبھی گدہ جو ہے وہ بول دیا گدہ بھی بولتے ہیں نا کہ گدھڑا جو بچے بلکل گدہ ہے بلکل گدہ ہے تو آقا کا نام فخر الدین تھا اور اس نے اپنے خادم کو گدھا کہا کہ کام صحیح طرح کر تو اس نے جو ہے وہ سنا نہیں تو کہہ رہے میں نے تجھے کیا کہا سمجھ نہیں آیا تو کہنے لگا بلکل میں سمجھ گیا آپ کا جو نام کا پہلا جوز ہے اس میں سے فا نکال دو جو باقی رہتا ہے وہی آپ نے مجھے کہاں آئے نہیں سمجھ فخر فا نکال دے تو خر خر کس کو کہتے ہیں گدھے کو کہتے ہیں خر کس کو کہتے ہیں فارسی میں گدھے کو جو ہیں وہ کہتے ہیں اسی لئے وہ شیخ سعیدی نے غالباً کہاں ہے کہ خرے عیسیٰ بمکہ روت تو خر کا ذکر آیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ مکرمہ جائے گا عمرہ کرے گا حج کرے گا واپس آئے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا کوئی فرق اس میں نہیں ہوگا وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا وہ گدھا کا گدھا ہی جو ہے وہ رہا تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بعض لوگ حج میں جاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں عمرہ میں آئے تو کچھ فرق نہیں کہاں گئے کہیں نہیں کیا لائے کچھ بھی نہیں ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے گئے تھے آدمی جیسا گیا تھا آدمی وہ ویسا ہی جو ہے وہ آتا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے گدھا یہ مشہور ہے اب دیکھیں عربی میں خر کا معنی کچھ اور ہے اس لئے لکیر کے فقیر نہیں بننے کا لکیر کے فقیر نہیں بننے کا کہ بھائی یہ کیا رکھا ہے اب فرسی میں گدھا ہوگا تو معنی کچھ اور خر کا لفظ ہوگا اور عربی میں ہوگا تو کچھ اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے یہ خواہ اور راہ لفظ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وَخَرَّ مُوسَا سَعِقَا قرآن میں آیا ہے کہ وَخَرَّ مُوسَا سَعِقَا یہ ہے اب پہلے زمانے میں تو کیا تھا یہ کی بارڈ تو تھے نہیں اور آج جو نئے نئے زرائے ہیں لکھنے کے وہ نہیں تھے اب تو کی بارڈ کی بھی ضرورت نہیں اب تو ایسی چیز بھی ہے کہ آپ بولو اور تحریر وجود میں جو ہیں وہ آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ جزائے خیر دے ہمارے علامہ ان کا ایمان کیسا مختا تھا اللہ اکبر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ ورقدہ نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اس وقت تک ختم نہیں کرے گا کہ نبیوں کو جو معجزات دیے اللہ رب العزت نے اور جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اور اہل ایمان سے اللہ رب العزت نے جس کا وعدہ کیا ہے تو اس کی ایک جلک یعنی ملتی جلتی شکل یہ دنیا کے اندر اللہ دکھا نہ دے اور لوگ دیکھ نہ لیں دیکھئے وہ تو بہت پہلے گزر چکے اب آپ تین سو چار سو سال پہلے پتہ نہیں ہوای جہاز کب نکلا اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو اور قبرس عبدالقادر چچا نکالو اور اسے کہو کہ بھئی آپ تو دنیا ترقی کر گئی ہے اور انسان بیٹھتا ہے ہوای جہاز میں اور کیا کرتا ہے پرواز کرتا ہے فیضا میں اور نو گھنٹے میں بمبئی سے کہاں پہنچ جاتا ہے ہیتھرو ائرپورٹ بشرتے کہ فلائٹ یار انڈیا نہ ہو ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے اللہ ما شاء اللہ ہمیشہ جو ہیں وہ لیٹ ہوتی ہے تو بارحال کیا ہے آدمی پرواہ وہ نہیں مانے گا کسی کو کہو سب سے پہلے موٹرولا والے نے یہ موبائل نکالا تھا ہے نا تو اس نے وہ کال کیا تھا پہلے اور سہمنے والا حقہ بکہ رہ گیا کہ موبائل موبائل نامی اس لیے کہ آدمی چلتے پھرتے جہاں چاہے جیسے چاہے کیا کرے اس سے بات چیت کرے اس لیے اس کو موبائل کہتے ہیں تو موبائل پر فون کیا دنیا حق کی بکی رہ گئے اور اس کو تو زیادہ کچھ عرصہ بھی نہیں ہوا یہ ٹیکنولوجی کو وجود میں آئے ہوئے اب کوئی دو سو سال پہلے انتقال کر گیا اور اس سے کہو کہ ایسا ہوتا ہے تو وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اب دیکھئے جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی نبیوں کے معجزات عقل میں بظاہر نہیں آ سکتے کہ بھائی ایسا بھی جو ہیں وہ ہوگا اور ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ ان کا ایمان ہم سے زیادہ اسٹون تھا ہم تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی اور ہم مان رہے ہیں انہوں نے ویسے ہی جو ہیں وہ مان لیا ایک مثال دو میں آپ کو حضور کا جو سفر ہوا ہے دنیا سے کہاں کا آسمانوں کا اور آسمانوں سے اوپر کا ہے نا اب کہے چلو مان لیا ہم مومین ہیں ایمان والے ہیں مان لیا ونہ اخلط سے سوچے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی فیضا میں اوپر جو ہیں وہ جائے اور بلکل اوپر تک جائے اور واپس وہ نیچے آئے اب دیکھیں ایک آدمی کیا جائے گا یہ تو پورے ہوای جہاز ہیں وہ کئیوں کو لے کے جو ہیں وہ اوپر جا رہا ہے چلو بلکل ویسی صورت نہیں ہے وہ تو حضور تو آنن فانن گئے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اقل دی اور اقل کا استعمال انہوں نے کیا پھر وہ جو چیزیں بنائیں گے تو فرق تو ہوگا نا وہ تو اللہ اللہ ہے لیکن بتا دیا کہ بھئی اوپر کیا ہے جائے جا سکتا ہے اور اس سے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ وہ چاند پر گئے ہیں اس سے اوپر بھی تو پہلے تو یہ ماننا مشکل تھا کہ آدمی اوپر جو ہیں وہ جا سکتا ہے چاند سے بھی اوپر جو ہیں وہ جا سکتا ہے لیکن اب اس کا سمجھنا کیا کر دیا ہے وہ آسان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر براک آیا کہاں تک بیت المقدس اور اس سے اوپر وہ گئے ہیں کس سے رف رف علماء نے سمجھانے کے لیے کہاں کہ وہ رف رف کی جو سواری فاروق بھائی وہ کیا تھی لیفٹ کی طرح کہ لیفٹ آدمی کو نیچے سے کہاں لے جاتی ہے آنن فانن میں اوپر لے جاتی ہے فرمایا کہ حضور اور اسی طرح سے کہیں اب آگیا سمجھ قرآن جگہ جگہ یہ بات نورانی بھائی کہتا ہے کیا آدمی جس کی خواہش کرے گا خالی سوچا دماغ میں اس نے کیا کیا تصور میں ایک بات آئی اور سوچا اور وہ نعمت کیا ہوگی سامنے ہوگی حاضر ہو اب آدمی سوچے کہ یار ایسا یہ کوئی منگیری لال کے حسین سپنے تو نہیں ہیں منگیری لال کے کوئی حسین سپنے نہیں ہیں اب دیکھئے قریب میں موریسن سے مثال لے لیجی کچھ دور ہم کھڑے ہیں ابھی ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ اندر جانا ہے وہ دروازہ نہیں کھلے گا آپ وہ سینسر ہے ذرا قریب جائے آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے فوراں کیا ہو جائے گا وہ سسٹم میں ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو وہ ویلکم کرے گا آپ کو وہ اندر لے لے گا یا ہم نے کیا کہ ہم نے کچھ بولا زبان سے کچھ نہیں بولا یہی ہے تصور کہ آدمی کی سوچ اس نے سوچا کہ مجھے انٹر ہونا ہے اندر اور وہ سسٹم ایسا بنایا ہے انہوں نے کہ آدمی اس جگہ شرط ہے لیکن کہ آپ کو اور مجھے وہاں حاضر ہونا پڑے گا تو اس کے لیے بھی جنت میں کیا ہے جانا پڑے گا پھر وہاں سوچو تو وہ چیزیں کیا ہوگی مل جائے گی ہر نعمت ملے گی لیکن نورانی بھائی اور عبدالقادی چچا کی اگر بٹی نہیں ملے گی وہاں پڑ کیا ہے اسماعیل بھائی سب چیزیں ملے گی لیکن اگر بٹی نہیں ملے گی تو کسی نے حضرت مہن عبرہ رحمت صاحب دلیوی رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت وہاں سگریٹ ملے گی جنت کے اندر حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں دی جائے کہ سلگانے کے لئے جاننم میں جانا پڑے گا بول جانا ہے کہ سلگانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ جہاں نہیں جانا چاہتا آدمی وہاں جانا چاہتا ہے تو شاہ صاحب نے اس زمانے میں لکھا کہ قیامت نہیں آئی کہ کیسی کیسی ٹیکنولوجی قرآن کہہ رہا ہے بائیس پہ بارے کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا بات کرے گا وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا بات کرے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے اب جن لوگوں نے پڑھ لیا اس سے پہلے انہیں مان لیا قرآن نے کہاں ہے اللہ رب العزت نے کہاں ایمان ہے نہیں ماننے گے تو ایمان سے گیا ہے چھوڑری صاحب وہ ایمان سے گیا مان لیا ان کا ایمان جو دیکھئے وہ کیسا تھا کہ بھئے نکلے گا ایک جانور اور وہ کیا کرے گا بات کرے گا اب دیکھئے کیسی کیسی چیزیں نکل گئے اب تو روبرٹ بن گئے روبرٹ جو ہیں بنے ہوئے بلکہ اب تو دنیا خوف کھا رہی ہے کہ یہ لوگ روبرٹ بنا رہے تو لوگوں کے جوب کا کیا ہوگا لوگوں کے جوب کا جو ہیں وہ کیا ہوگا وہ روبرٹ جو ہیں وہ سارے کام وہ انجام دے گا اور ہمارے حضرت تو فرماتے تھے مہنہ عبرہ رمض صاحب جو جیویر رحمت اللہ علیہ میں نے لکھی بھی ہے یہ بات حضرت کی کتاب میں کہ بھئی یہ موبائل بھی تو اسی طرح سے ہیں یہ بھی انسان تھوڑی ہے لیکن بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے اس میں کیا ہو جانور بات کرے گا اس میں کیا تاجب کی بات جانور بات کرے گا تو بہرحال یہ ایک الگ ٹوپک ہے خالی آپ کو بتانا یہ ہے کہ شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ اس وقت تک قیامت آئے ہی نہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں انسانوں کو عقل و شعور دے کر اس پہ قادر کر کے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے نہ لے آئے کہ ہمارے لئے سمجھنا کیا ہو جائے وہ آسان ہو جائے لیکن اتنی بات یاد رکھئے یہ خالی ذہن سے قریب کرنے کے لئے ونہ وہاں کیا ہے وہ تو نہیں معلوم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ علیف لامیم سجدہ پڑھنے کی فضیلت ہے دوسرے رکو میں اللہ رب العزت جنت میں کیا نعمتیں ہوگی اس تعلق سے فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعِيُنِ اسی سے ملتی جھلتی بات آقا نے حدیث میں فرمائی کہ جنت میں جنتی کو کیا ملنے والا ہے فرمایا مَا لَا عِيْنٌ رَعَت آنکھوں نے ایسا دیکھا نہیں ہے یہاں دیکھی نہیں سکتا دیکھا ہی نہیں ہے جو وہاں ملنے والا یہ تو خالی ذہن سے قریب کرنے کے لیے وَلَا أُذُنٌ سَمِعَت قانونِ سُنَا نہیں ہے دیکھئے یہاں ایک بات مجھے یاد آئی ابن قیم جوزی علیہ الرحمن نے لکھا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کسی چیز سے مجھے اور آپ کو ایمان والوں کو دنیا میں روکا ہے کہ یہ مت کرو اسے مت پیو اسے مت کھاؤ اسے مت چھو فلاں چیز مت کرو جو روکا گیا ہے یہ امتحان ہے یہاں جس چیز سے روکا گیا سعید بھائی وہی نعمت اللہ وہاں دینے والا ہے یہاں روکا ہے کہ وہاں چاہیے تو یہاں آپ کر سکتے دیکھیں اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کا اپنے آپ پر سو فیصد تو اختیار نہیں ہے اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے کچھ اپنے پانچ رکھا ہے ٹوٹلی اختیار نہیں ہے مثال انسان کو کلی اختیار ہوتا تو کوئی مرتا کوئی نہیں مرتا کوئی نہیں مرتا انسان کو کلی اختیار ہوتا انسان کسی مصیبت میں پھستا نہیں پھستا اگر اس کو کلی اختیار ہوتا تو کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے پورا یا حضر کہاں ایک پاں اٹھا تو اس نے اٹھایا کہاں دونوں ساتھ میں اٹھا ہاں بیت کر تو ابھی میں نے اٹھایا لیکن میں بیٹھا ہوں کھڑا کھڑا اٹھا سکتا ہے اپنے کے کے لئے کوئیو ہوں کرتے لیکن وہ تو کودنا ہوا تو کودنا ہوا نے تو اس میں دونوں پاں کیا ہوتے اوپر ہوتے ہیں نا تو بارحال اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے کچھ نہیں دیا ہے ابن قیم نے بڑی پیاری بات جو ہیں وہ لکھی کہاں اس سے رکا رک جاؤ دنیا میں رک گئے وہاں ملے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغدو من ابسارہم ویحفظو خروجہم اور عورتوں کو حکم دیا وقل للمؤمنات یغددن من ابسارہم اگر ہم نے آنکھ کا گلت استعمال دنیا میں نہیں کیا اللہ رب العزت اس کا بدل یہ دے گا کہ اپنا دیدار کرائے گا اللہ کا دیدار اگر کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کرو اللہ نے جہاں نظر اٹھانے کو منع لکھا ہے وہاں نظر کی کیا ہے حفاظت کرو اللہ اکبر علماء نے مثال کتنی اچھی دی سورہ نور اٹھارہ ہوا پارہ اللہ فرما رہے ہیں مردوں سے فرمایا مردوں سے فرمایا اسی روکوں میں اگر رکے تو کیا ملے گا اللہ نور السماواتی والر مثل نوری ہی کمش قاتن فیہا مصباح الاخری آگے اللہ کا فرمایا کہ اللہ نور ہے دنیا میں اللہ نے آنکھوں کا تمہیں جو نور دیا ہے جہاں منع کیا ہے وہاں اگر تم نظر نہیں دوڑا ہوگے نہیں گماؤگے اللہ تعالیٰ اسی نور سے دنیا میں بچایا اللہ خود نور ہے اپنا دیدار کرائے تو اس کے لئے کیا کرو کہ بچو دوسری چیز شراب سے منع کیا کہ شراب نہیں پینا اب شراب نہیں پییں گے قرآن کہہ رہا ہے انتیسوہ پارہ ہے سورہ علی فلامیم سجدہ کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے سورہ دہر اللہ خود فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ جہاں وہ پہلا رکو ختم ہوتا ہے کہ شراب اللہ تعالیٰ خود پیرائے جنتیوں کو ہاں شرابا تہورا ہاں یہاں دیکھئے تہورا یہ لفظ بڑھایا ہے یہ شراب صرف شراب نہیں ہے شراب سے کیا ہوتا ہے آدمی کو دماغی صلاحیت جیسی اس سے پہلی تھی ویسے نہیں رہتی دماغی خلل واقع ہوتا ہے دماغی خلل جو ہیں وہ واقع ہوتا ہے ہاں ایک دن ہم آ رہے تھے کہیں سے تو میرے ساتھ دو تین آدمی تھے ہمارے علاقے کے انہوں نے پوچھا کہ مولانا بڑا گناہ کون سا کہ شراب پینا یا دوسرے دو تین نام لیے تو میں نے کہا کہ بھئے دیکھو یہی سوال حضور سے کیا گیا آقا سے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں ہماری شریعت فاروق بھائے ایسی ہے اللہ رب العزت نے ایسا نبی دیا ایسی کتاب دی ایسا دین دیا شرط یہ ہے کہ ہم پڑھے پڑھنا شرط ہے مطالعہ کرنا یہ شرط ہے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز ہر چیز مل جائے گی یا اس کی نظیر ملے گی اور آدمی اس کے ذریعے سے مسئلہ کیا کر لے گا وہ آسان کر لے گا حضور سے یہی سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ شراب ام الخبائز ہے یہ اسے شراب پلا دو دودھ کر دو پھر وہ دنیا کا ہر کام کرے گا جو گناہ اسے کروانا ہے کیا کر لو وہ کروا لو اس لئے شراب کو حدیث میں ام الخبائز یہ فرمایا گیا کہ تمام برائیوں کی یہ کیا ہے جڑے اسی طرح یہ تو ظاہری گناہ ہوئے باتینی گناہ باتینی گناہ میں سب سے بڑا گناہ کونسا باتینی گناہ گناہ دو کس میں کہنا ایک ظاہری گناہ شراب پینا یہ کیا ہے ظاہری گناہ باتینی گناہ بھی کئی ہے حسد کینا جلان یہ سب کیا ہے یہ سب باتینی گناہ ہے تکبر فرمایا ہے کہ اس میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے چلے آپ جواب دے پہلے آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے ہے تکبر اللہ claro اللہ جزا خیر دے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے بھائے اکرب امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک تکبور بھی آپ لے سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایک لمبی لیس بنایے پھر اس میں کیا بولتے ہیں شورٹ لیس ہے نا پھر اس میں سے وہ ہاں خاص کر دیتے ہیں کہ بھائی اخیری تین اس کا تجربہ سب کو جو ہے سعید بھائی شادی کے موقع پر ہوتا ہے کہ دعوت کس کس کو دینی ہے اتنا لمبا لیس بنتا ہے پہلے ہے کہ اتنے سارے جو ہیں وہ لوگ ہو جائیں گے پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے شورٹ لیس ہوتا ہے پھر اس میں سے اور جو ہیں وہ محمد علی صاحب شورٹ لیس جو ہیں وہ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے تو بہرحال آپ شورٹ لیس جو ہیں وہ لے لے تو اخیر میں دو رہ جاتے ہیں حسد اور کیب کتنے گناہ رہ جاتے ہیں حسد اور کیب آپ نے جو فرمایا تکبر وہ صحیح ہے باطنی گناہ میں دو رہ جاتے ہیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کہتا ہے لکھا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اخیری صورت اخیری صورت قرآن کیا ہے معوضتین یہ ویسے یہ دو صورتیں ہیں لیکن در حقیقت ایک ہی ہے ویسے یہ کیا ہے دو صورتیں ہیں عبدالقادری چچا لیکن حقیقت کیا ہے یہ ایک ہی صورتیں ہیں ایک ہی صورت جو ہیں وہ ہیں معوضتین دونوں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی اس میں آپ دیکھئے وَمِن شَرِّ حَاسِ دِن اِذَا حَسَد انہیں نتیجہ نکال لیا کہ قبر سے بڑا گناہ بھی حسد ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو ختم ہی اس پہ کیا ہے کہ حاسدین سے کیا مانگو پناہ مانگو حاسدوں سے کیا مانگو پناہ مانگو ہاں اور حاسد کے دونوں ترقے ہوتے ہیں غیر بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھی دل میں حسد رکھتے ہیں ان کو پہچاننا آسان ہے نہیں غیر کو تو آدمی پہچاننے لیکن ہمارے یہاں مارِ آستین کہ جو آستین کا سانپ ہے وہ بھی اندر حسد ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے اندر رہ کے جو ہمیں فیر وہ مارتے ہیں وہ حسد وہ حسد ہوتا ہے امام فقر الدین رازی اللہ نے قرآن کریم کو ختم ہی اس پر کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کیا مانگو حسد یہود ایمان نہیں لائے حضور پر کس وجہ سے حسد حسد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے وہ ورنہ قرآن تو کیا کہتا ہے یہودیوں کے تعلق سے اللہذین آتیناہم الکتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناہم حضور کی پہچان ان کو اتنی تھی بلکہ وہ تو راہ دیکھتے تھے مدینہ منورہ یہودیوں کی اصل آبادی نہیں ہے وہ اصل وطن یہودیوں کا یہ نہیں ہے وہ مدینہ منورہ شفت ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی مذہبی کتابوں میں انہوں نے دیکھا کہ نبی آخر زمان جو تشریف رہے لائیں گے ان کی کیا کیا علامات ہیں کیا کیا نشانیاں ہیں تو انہوں نے سب اپنی مذہبی کتب کے اندر پڑھی اور انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے کہاں چلے گئے مدینہ منورہ جو ہیں چلے گئے وہاں بس گئے وہ اور وہ جو وہاں بسے تھے وہ کیوں انتظار کرنے کے ان کی قسمت میں انتظار ہی ہے آج بھی وہ بسے ہیں کس کے انتظار ہیں سمجھ رہے ہو نا ہاں تو ان کے جو ہیں وہ انتظار کے اندر وہ لوگ جو ہیں وہ ہے تو خیر بارحال وہ وہاں اس لیے بسے تھے لیکن حسد کی وجہ سے ایمان کیوں نہیں لائے قرآن کہتے ہیں کہ حضور کو وہ اتنا پہچانتے ہیں جیسا آدمی کس کو پہچانتا ہے ہاں اتنی پہچان اس کو تھی لیکن نہیں لائے کیوں حسد کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں ہے بنو اسحاق سے کیوں نہیں یا کہہ لیجئے بنو اسرائیل سے کیوں نہیں بنو اسحاق کہہ لے اس لیے کہ بنو اسرائیل یہ سلسلہ چلا حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو آپ بنو اسحاق کہہ لیجئے بنو اسحاق کیا بنی اسرائیل جو ہیں وہ کہہ لیجئے چلے اس پر ذرا ایک حسی کی بات جو ہیں جاوید بھائی آپ سنو لیں حضرت مولانا برا رحمت صاحب جلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم ہے کہ میرا ایک پتی جاتا حضرت کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک مرتبہ حضرت مولانا عزیز الفقار صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فلاہ دارین میں فاروق بھائی استاد تھے تو بے تکل لفی تھی ان سے حضرت کو شکر ہو گیا تھا اور شکر میں آدمی پھر احتیاط نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا ہے یا تو سوک جاتا ہے ہے نا تو تب یہ جو ہو جاتی ہے تو حضرت کا بیٹ نکلا ہوا تھا اور عورت جب امید سے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹ بڑھ جاتا ہے نا نکلتا ہے وہ تو حضرت مولانا زلفقار رحمت صاحب دلیویر رحمت اللہ علیہ نے حضرت کو کھالی چھیڑا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نکلا ہوا ہے حضرت کو فرمایا کہ حضرت یہ بہت نکلا ہوا ہے آپ کا پیٹ بہت بڑھ گیا آگے فرمایا حضرت نے یوں مارا دیکھو کم بقت جہاں بڑھنا چاہے وہاں نہیں بڑھتا جہاں نہیں بڑھنا چاہے وہاں بڑھ رہا ہے تو بارہال حضرت نے فرمایا کہ اولاد ہوتی وہاں ہوتا تو خیر تو بعض لوگوں کے کیا ہے پیٹن رکو ہوتے ہیں کہ آپ کہو کہ نماز پڑھا ہو تو وہی رکو پڑھیں گے کراعت کے لئے بٹھا دو تو وہی رکو پڑھیں گے وہ پیٹن ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ پڑھیں گے تو ہمیشہ اسماعیل بھائی وہ برہتی جے کو حضرت ہمارے ہوتا ہے کہ تقریر سے پہلے کیا کرتے ہیں نظام اور ہم یہ ہوتا ہے اور کراعت بھی تو اس کو بٹھا دے تو اللہ کا بندہ جب دیکھو یا بنی جب دیکھو یا بنی وہ مجمہ کم کبھی ہوتا تھا کبھی زیادہ ایک دن حضرت کا بیان تھا حضرت لے کر گئے تو ماشاءاللہ حد لے نگاہ تک لوگ اور بڑا مجمہ تھا اس دن حضرت نے کہا کہ چل اب بیٹھ جا اور تھا چھوٹا سا کہاں کہ مجھے پتا ہے تو بیٹھ کے یا بنی پڑھے گا تو اب دیکھ وہ نظر کیا آ رہا ہے فرمایا کہ یا تو یا بنی یا فکتیر یا بنی یعنی مطلب یہ نیچے دیکھ کے پڑھتے رہے خبتدار اوپر دیکھا مجمہ ساہید بھی ڈر جاتا ہے عبدالل قادر جیچہ ڈر لگتا ہے مجمہ سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے آدمی جب ہے میں نے آیا میں بھی امامت میں آیا تھا اور پیچھے مفتی سعید امد صاحب پالنپوری میں رمضان سے دو دن پہلے یہاں شروع ہوا ہوں امامت مسجد میں اور حضرت موجود اب ان کا ایک بڑا نام وہاں پر یہ تو آئیے تاپنا ٹانٹیہ دھوچے پجھاری باجی نے جوئی باجی نے جوئینا ٹانٹیہ دھوچے کہ بھائے آپ نے یہ اوپر یہ ایک گنی مچے پڑھو تو بھی جان نمبر نہیں بات روپ پڑھتا ہے نا ہاں وہ روپ جو ہے وہ پڑھتا ہے وہ ایک روپ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے اس لئے حضرت نے کہا دیکھ تو تو پڑھے گا یہاں بنی پڑھنا ہے تو خبدہ نیچے دیکھ کے پڑھتے رہی ہو اگر مجمع کی طرف دیکھا تو تیری عابد خیر کیا گیا رہا تھا ہاں حسد اور کینا جی جزا گم اللہ تو کیا ہے حسد یہ اس لئے ایمان نہیں لائے کہ بھائی بنو اسماعیل میں سے کیوں اب اس سے آگے چلے جائے میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے وہ بلکل صحیح ہے کہ یہ حسد تو حضور پر ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے اور قرآن کریم کے آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ پناہ مانگو کس سے حاصلین کے حسد سے تیسری بات سجدہ نہیں کیا یہ بھی آج کا موضوع ہے یہیں سے بات مجھے شروع کرنی تھی سجدہ نہیں کیا کس نے شیطان نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا عبا وَسْتَقْبَر یہ قرآن کہہ رہا ہے اس نے تقبر کیا استقبار استقبار کا معنی ہوتا ہے تقبر کرنا ہے تو اسی سے ہے یہ استقبر کہ عبا وَسْتَقْبَر وَقَانَ مِنَ الْخَافِرِينَ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب جامد برکات اوملالیہ یہ قصہ سعید بھائی سناتے رہتے ہیں باز لوگ کیا ہے کتابوں میں دیکھ کے تقریر رٹ کے آ جاتے ہیں سنی سنائی اور رٹی رٹائی اور پھر بات بول تو دیتے ہیں مِنبر سے باہر جا کے کوئی پوچھتا ہے پھر جواب نہیں دے پاس باز لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان بولتے ہیں نا ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا کیا ہے وہ بیان ہے یہ بات صحیح ہے لیکن کوئی پوچھے گا تو جواب ہما شما وہ نہیں دے سکتے اس کے لئے وہ علم ہونا چاہیے وہ استعداد ہونی چاہیے ہاں وہ محنت ہونی چاہیے وہ تقویٰ ہونا چاہیے وہ طہارت ہونی چاہیے وہ فراست ہونی چاہیے وہ نظر ہونی چاہیے وسط مطالعہ ہونا چاہیے اور مطالعہ جو ہیں وہ عمیق ہو دقیق ہو گہرا ہو پھر جا کر آدمی بات بولے تو اس کو سچتا ہے اور دھچتا ہے ورنہ کوئی پوچھ لے تو پھر وہی آبنی تو ہاں وہی جو ہیں وہ پھر کیا ہو جاتا ہے وہ آبنی تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے قرآن کریم میں کیا ہے ہر چیز کا بیان ہے اب اس کا مطلب ہے اس میں حدیثیں بھی داخل ہیں کیوں وہ فیر قرآن پر نظر ہونی چاہیے وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ قرآن نے جو ہیں وہ فرمایا ہے تو اس کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے تیاس بھی آ جاتا ہے فقہ یہ بھی جو ہیں وہ آ جاتی ہے وہ سب مل کر جو ہیں وہ یہ ہے لیکن اب کہیں کہ بھائے بتاؤ تو اب کہاں سے جو ہیں ایک آدمی نے یہی بیان میں کہا کہ ہر چیز کا بیان ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ بتاؤ کوپ کا بیان کہا ہے کہ کوپ کرنے کا انگلیش والا کوپ کہ وہ کوپ کرنے کا بیان کہا ہے تو اب وہ کوپ مارے گا اور کیا کرے گا تو اس نے سورہ جمعہ میں سے پھر اس طرح سے کہیں سے ادھر ادھر سے باتیں ٹھونڈنی پڑ دیئے اس نے کہا ہاں ہے نا قرآن میں کیوں نہیں ہے قرآن میں آیا ہے کوک آئی ماں کہ کوکنگ کھڑے ہو کے کرنا ہے ہے اشرف بھائی کیسے کرنا ہے آپ تو بیٹھ رہے بیٹھ جائیے تو کوکنگ کیسے کرنا ہے ارے وہ وطرہ کوک کا قائمہ ہے اور یہ کہا کوک قائمہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوکنگ کھڑے ہو کے کرنا ہے تو خیر پھر ایسا کرنا پڑتا ہے تو اس نے کہا قرآن میں ہر چیز کا جویں وہ بیان ہے تو رنجیت سنگھ اپنے نام سنا ہے وہ ایک آنکھ سے کیا تھا بھیقہ تھا جس کو نظر نہ آتا ہو ایک آنکھ سے وہ بھیقہ بولتے ہیں اس کا خادم مسلمان تھا اس نے جو یہ رکھا ہوا تھا خادم نے کہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے کہیں سن کر آیا ہوگا اسماعیل بھائی کو تو وہ اب رنجیت سنگھ کہنے لگا اچھا تمہارا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر میرا ذکر کہا ہے بتاؤ میں نے کہا ہے کہ وہی فیل لکیر کے بھگیر تو پھر بولے تو پھر جواب بھی آنا چاہیے یہ مولان تاریخ جمیل صاحب سے میں نے سنا آپ نے بھی شاید سنا ہوگی سنگھ تو کہا کہ اب بتا میرا تو میں نے کہا ہے وہ بیگا تھا کیا تھا بیگا یعنی ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا ہمارے حضرت مہنہ عبرہ رحمت صاحب دلیویر رحمتلالے فرماتے تھے کہ ایک تعلیب علم سے استاد نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے انصاف پسند کون ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف سے کام لے نہ انصافی نہ کرے کوئی ناراض نہ ہو ایسا ہو تو کسی کو کچھ یہ کرنا نہیں ہے بس خالی آپ کو بات بتانی ہے تو حضرت نے یہ تو اس نے کہا کہ کانا آدمی سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے دنیا میں یہی سب سے بڑا انصاف پسند ہے کہ کیا ہے چونکہ ایک سے نظر نہیں آتا سب کو کیسے دیکھے گا اور انصاف کے لئے فاروق بھائی کیا بولا جاتا ہے کہ بھائی سب کو ایک نظر سے دیکھنے کا ہے نا کہ سب کو نورانی بھائی ایک نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس نے کہا کہ بھائی سب کے پاس دو نظر ہے کانے کے پاس یہ ایک نظر ہے تو کانا ہی منصف ہے کہ وہ انصاف پسند ہے سب کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو ہر ایوب سے اللہ حفاظت فرمائے تو اب وہ رنجیت سب سے اس نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے تو میرا بیان جو ہے تم بتاؤ کہاں ہے میرا ذکر بیان نہیں میرا ذکر کہاں ہے اب مرتا کیا نہ کرتا سوچنے لگا تو وہ آیا ہے ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس پر سے یاد آیا اب جو ہے دیکھیں آپ حیدر آباد والوں کو کہے کہ قرآن بولو تو عبدالکاری تیجا وہ کیا بولے گا قرآن ان سے قافل ہی نکلتا حیدر آباد والوں سے قافل ہی نکلتا ہماری طرف میں نام نہیں لیتا بستی ہے ان سے کہو دال بولو تو وہ دو کو ڈوئی بولتا کوسمبہ کی طرف ایک بستی ہے کیونکہ یہ سب ہمارے ساتھ پڑھے ہیں اس دنیا میں معلوم ہے اور ایک میں ہم نے کئی کا تجربہ کیا ان کو کہو تا بولو تو وہ حافظ صاحب تا ہی بولتے ہیں بتا ہے نا وہ تا ہی بولتے ہیں اور میں نے اور حافظ صاحب دونوں نے اُس جگہ پڑھائے ان سے ڈال نہیں نکلتا کیونکہ وہ پاٹیا بہت کھاتے تو وہ جو ہیں وہ دو ہی جو ہیں وہ بولتے ہیں تو اب آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی وہ ہر طرف کا کیا ہے ایک ایکشن ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں تو یہ پنجابی بھی بولتے ہیں تو آپ دیکھو کچھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اس نے کہا ہاں ہے نا بیان وہ کچھ حافظ بحفظ ہوا ہوگا استاد نے مارا ہوگا تو نکل گیا ہوگا ہمارے احمد بھائی پٹیل مادو بھی جھانکہ جن کو ہم بولتے تھے اللہ مرہوم کو غریب کر رحمت کرے وہ مجھے کہتے تھے کہ مول صاحب اللہ تعالیٰ امکی کے قیامت نا ڈاڑا پوچھے کہ احمد حفظ کیم نٹھے لو تو مانے کہ مول صاحب ہم کے ڈاڑا پڑھو گا کیلو میں نے پوچھو میں نو نو آئے ہو تو مانے کہ ہاں پڑھے رہا آتے میں کہ ڈاڑا 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 نو تمہیں نام لیو حفظ کرا سنجاوید بھائی لے پرلود نام تیو وقت مانتو حفظی فڑیا پایا وہ مشہور تھے اس کے اندر خوب بجاتے تھے حفظی فڑیا حفظی فڑیا پایا میں کہے نہیں یہ نہ باجوما ہوتا میں گئے اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے میں کہ تہاں ٹی ٹو این ٹی چھالے تو ہمارا اس تا ٹی ٹین رنگ تھا بلکل ایک ہی دیوار تھی ہماری میں حفظ بھائی وہ بھی خوب پٹے تھے ہمیں بھی ہماری درستگاہ میں آپ کے ساتھی اور مونے وشیور رحمان جانتے ہو ایک بات یاد رکھنے کی میں نے بھی تجربہ گیا اپنے بیٹے کو پوتے کو نوازے کو اب تو انڈیا میں بھی کم ہو گیا حفظ کلاس میں بیٹھا ہو نیا نیا اس کا تازہ تازہ آیا اس کے پاس نہیں بیٹھا کیم یہ بددو پاسلو وصول کا کیا ہویا اللہ چاہے ہو حفاظت فرمائے دیکھیں اسلام میں یہ بھی غلط ہے تین لکڑی سے زیادہ نہیں ماں سے اچھا لکڑی سے تو پہلے مار ہی نہیں سکتے اس میں بھی بتایا کہ میسواک ہونی چاہے کیا ہونی چاہے مارو تو میسواک جتنی وہ حد ہو اور تین آہستہ آہستہ مارو نازک مقامات پہ نہیں ماننی اپنے دیں انڈیا میں تو بے لوگ ایک ہسبن بہری نے نے اس تار ہوئی رہا ہو نے او مائی گاڈ ہے اتنے جانور سے برا مارتے اور ہوں گے اور مارے یا کب نکل ہے اس تار نے جینے کہ ہوں گے تھا گھوست ہماروں نے اورکا ہمارا ہاں تو وہ مارتے تہلہ کے سب چیز کی حد ہے یاد رکھتا ہے سب غلط ہے سب غلط ہے تو حفظی فڑیا کے پانس احمد بھائی ہمارے پٹیل مرہوم تو وہ تھے حفظی فڑیا یہاں تشریف لائے تو حفظی فڑیا مجھے سنیا میں نے سب جگہ گھمایا اور یہ بات دو مجھے سنیا ہی نے انہوں نے حفظی فڑیا کو حفظی فڑیا موہ پہ کہی کہ حفظی فڑیا یہاں آئے تو میں نے ان کو یوکے میں جہاں گھما سکتا تھا گھمایا اور کہاں کہ حفظی صاحب اللہ تعالی نے پوچھا کہ احمد حفظ کیا نہیں ٹھے لہو رہے کہ تمہرود نام لے واہ کہ 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 خیر آپ جانتے ہیں ان کی طبیعت بھی ویسی تھی وہ بارحال حرفن مولا تھے اور مجلیسی آدمی تھے اپنی ذات میں ایک انجومن تھے وہ کہاں ہے کس کا شہر جگر مراد آباد یا کسی کا بہت جی لگتا تھا صحبت میں ان کی بہت جی لگتا ہے صحبت میں ان کی وہ اپنی ذات میں ایک انجومن ہے تو اسی طرح بہت جی لگتا تھا جرہ ترمیم کے ساتھ صحبت میں ان کی وہ اپنی ذات میں کیا تھے ایک انجومن تھے بارحال ہمارا وقت جو میں وہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا دو باتیں پوری کروں اور انشاءاللہ جمعہ مجھے پڑھانی ہے پھر پیر کو ملیں گے میرے ہاں مہمان آئے ہیں باربیڈوز سے تو کل اب چھپکے رکھیں گے تو اس نے کہا کہ رنجیت سنگھ نے میرا نام کہا ہے دوسری بات ہمارا شوکر بہمار جی اس سے کہہ رہے تھے نورانی بھائی بھی تو اس کی بھی کوشش کرے کل جو مرکز ہے وہاں پر پاکستان سے ایک بڑے بزرک آئے ہیں انہوں نے زندگی اس میں کھپائی اور وہ دامات ہے جو پہلی پیزر جماعت شکر یا کیا ہے وہ کوئی نکلی تھی تو وہ بتا رہے تکل مرکز کو آئے تو ساتھی وہ کو دعوت دے چلا ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے ہاں ایک نسبت جوری ہے بار آر تو اس نے رنجیر سین میرا نام کھا ہے تو اس نے کہا ہے نا آپ کا نام قرآن میں کانا من کافر ایمان وارا تو کافر کسی طرح تو اس کو بات بنا نہیں تھی تو اس لئے آپ کو سمجھایا تھوڑا بولنے کا تلاف تو کانا 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 من کافر تو خوش ہو گیا میرا نام اس اس میں میرا ذکر موجود ہے تو خر تو میں نے کہا ہر جگہ وہ مطلب خر سے بعد نکلی تھی ہے حضرت نوانا دوسری بات یاد آئی کیا نام تھا ہمارے پاکستان حضرت نوانا حکیم محمد اختر صاحب نوور اللہ مرقضہ حضرت فرماتے تھے کہ ہم بولتے ہیں گناہ خراب ہے خر آب ہے خر یعنی گزہ آب یعنی پانی پیشاب فرمایا یہ گناہ جو ہے نا یہ گذے کا پیشاب ہے یہ کیا ہے گذے کا پیشاب ہے خراب ہے خر آب ہے تو پہلے حد سے لکھتے تھے کاتب ہوا کرتے تھے ہے نا تو کاتب جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے تو ایک مسلمان گیا کاتب کے پاس وہ بھی مسلمان تھا کہ دیکھیں اللہ کا کلام ہے کہیں بھی اس میں چینج مت کری اور عیسیٰ علیہ السلام کا خر گدہ مشہور ہے اور قرآن نے کہا خر موسیٰ ہے نا خر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تو وقت پہ آیا وہ قرآن شریف لے نے حضرت تھانوی لیتھا ہے کہ قرآن شریف لہا تو کہا تُو نے اس کے اندر کوئی رد بدل تا نہیں کہا تو بھائی اتھائی واری اپڑا تھی موسیٰ موسیٰ بھائی جگیہ بھولو تھی انہیں جرہا صحیح اللہ خر بھائی بھائی کہ تو بھائی اتھائی انہیں پاس ام بی بھائی موسیٰ کوئی سلام موسیٰ بھائی بھائی تین گلتی کون سی تکا کہ قرآن کیا کہ وہ نادا آدم تو بھائی آدم علیہ السلام نادا تھے وہ دانا تھے پہ میں نادا کی جگہ دانا جو ہے وہ کر دیا میں نے وہ نادان ہم بلتے وہ نہیں وہ تو آواز دینا منادی تو وہ ہے تو کہاں کہ یہ غلط لکھا تھا کہاں آدم علیہ السلام نبی تھے وہ نادان تھے تو میں نے کیا کر دیا اس کو بدل دیا فرمایا کہ خر گدہ عیسیٰ کا مشہور ہے تو اس میں لکھا تھا خر موسیٰ سعی کا تو میں نے کہا کہ گدہ تو عیسیٰ کا تھا تو میں نے موسیٰ کی جگہ خر عیسیٰ کر دیا تو یہ تیسری مزے کی بات ہے اسی پہ مجلس کو ختم کرتے ہیں اللہ کو ہمیں ایسا نہ میلے اور آپ کو بھی ہیں سب کی حفاظت فرمایا فرمایا اچھا اس کا تجزس بڑھا ہے تیس نے کیا کیا فرمایا توبہ 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 کہیں قارون کہیں فیرون کہیں حامان کہیں ابلیس کیا کیا اللہ بنائے سب نام قرآن کریم کے اندر تھی اتنی مبارک کتاب متبرک کتاب اس میں یہ سب گرو گھنٹال کے نام تو کہے تو نے کیا کیا کہ کہ کہیں تیرے باپ کا نام لکھ دیا کہیں میرے باپ کا تو بس سبان اللہ ہی ہوگی ہم دی سبان اللہ ہم ہوگی ہم دی نشدو اللہ علیہ اللہ ترسطل کرو سبان اللہ ہم دی سبان اللہ ہم دی سبان اللہ ہم دی